آج فجر میں جو قرآن کریم کی آیات ہم سن رہے تھے اس میں سے ایک لوگوں کی خرابی تباہی اور بربادی کیوں ہوتی ہے اس کا ایک ریزن بتایا گیا اور یہ سبب ہماری اور آپ کی طرف سے نہیں بلکہ قرآن نازل کرنے والے رب العالمین ہی کی طرف سے بتایا گیا اس لحاظ سے یہ جو سبب ہے اس کے یقینی اور کنفارم ہونے میں کوئی شک و شبا نہیں کہ اللہ علی ممبداتی صدور ہے اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی چیز کوئی جان نہیں سکتا نہ کوئی بتا سکتا ہے وہ احکم الحاکمین ہیں جو کچھ وہ فیصلہ کرتا ہے اس سے زیادہ بہتر فیصلہ اور کسی کا نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ بہتر تدبیر کسی اور کی نہیں ہو سکتی تو اس میں ایک بات جو کہی گئی کہ لوگ جو ناکام ہو جاتے ہیں اس کا سبب کیا ہے لوگوں کی تباہی اور بربادی دنیا کی زیب و زینت اور اس کی لیکجری اور اس میں پائی جانے والی دولت جو مختلف انداز اور شیپ سے ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے کامپنیشن کرتے ہیں جبکہ اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے یہ دنیا کی صرف زندگی کی حد تک باقی رہنے والی چیزیں ہیں مطاع الحیات الدنیا یعنی یہ پونجی یہ سرمایہ یہ صرف دنیا کی حد تک باقی رہے گا اور جب جس اور جان کا رشتہ منقطع ہو جائے تو یہ ساری چیزیں یہی پر رہ جائیں گی جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے وہ بائیدار ہے وہ کامیاب اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اب بربادی کا اس میں کیا ہے کہ لوگ اس چیز میں کامپنیشن کر رہے ہیں اس میں ریس لگا رہے ہیں جس میں ان کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے اور اس چیز ان کے حاصل کرنے میں کوشش نہیں کرتے جو برمنٹ ہے باقی رہنے والی ہے جس کا فائدہ صدا بہار ہے اور وہ کیا ہے آخرت اور اس کو بنانے اور سوارنے کی کوشش یعنی بربادی اس وقت ہوتی ہے جب یہ ترجیح بدل جائے میں آخرت کے بجائے دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھوں اور آخرت کو فراموش کر دوں تو بربادی ہے لیکن اگر آخرت کو ترجیح اول پریاریٹی نمبر ایک دوں تو پھر وہی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے اس کے لیے دیکھئے جو قرآن کا اصول ہے بل تکفرون الحیات الدنیا والآخرت خیرون وعبقا تمہارا جو پرابلم ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے ہماری طرف سے نہیں ہے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تمہارے جو تباہی اور بربادی کا سبب ہے وہ یہ کہ تم دنیا کو ترجیح اول بنا بڑھتے ہیں آخرت کو فراموش کر دی ہونا کیا چاہیے آخرت کو ٹارگٹ نمبر ون اور دنیا کمانے کی کوشش کرو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا چھوڑ دو دنیا چھوڑنے کی قرآن نے تعلیم نہیں دی بلکہ صحیح ترجیح صحیح پریاریٹی یہ اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ دنیا تو ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنادہ بننا کہ یا اللہ دنیا بھی ہماری اچھی بنا دے اور آخرت بھی آخرت میں جو عذاب ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھ تو مطلب کیا ہے دنیا طلب کرنا دنیا بہتر ہونا یہ غلط نہیں ہے ترجیح بدل جائے تو پھر اس میں وہ غلطیاں ہوتی ہیں اس کے لیے جو کہا گیا ہے کہ دنیا اور اس کی لیکجوری حاصل کرنے کے لیے آدمی کس چیز میں کامپٹیشن کرتا ہے جس میں نہیں کرنا چاہیے اور جس چیز میں کرنا چاہیے وہ اس کے اندر زیادہ دلچسپی نہیں لیتا تو کامپٹیشن کس میں کرنا ہے سابقو الہ مغفرت مربکم کہ تم اللہ کی مغفرت تلاش کرنے میں اللہ کی بخشش مانگنے میں وہ تم مسابقہ کرو اس میں ریس لگا اس میں تم کامپٹیشن کرو اور اس میں جلدی کرو کہ اللہ تعالی کی مغفرت تلب کرنے میں مسارہ جلدی کوشش کرو تیزی کے ساتھ کیوں تیزی کے ساتھ کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کل کیا خبر آنے والی کس کی کتنی زندگی ہے کوئی نہیں جانتا یہ نہیں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں حج میں بعد میں کر لوں گا میرا گھر کا کام ہے گھر خرید لوں گا تھوڑا سا ایکسٹینشن کا کام ہے تھوڑی سی اس کے اندر ڈیکوریشن کا کام باقی رہ گیا اس کے بعد میرا خیال ہے حج کرنے کا کاروبار کر رہا ہوں تو ابھی نیا نیا کاروبار ہے اس کے بعد حج کروں گا اور بیٹے کی شادی کا مسئلہ ہے اس کے بعد حج کروں گا پریاریٹی کیسے بدلتی ہے دیکھئے نیت بری نہیں ہے بیٹے کی شادی کرنا بیٹے کی شادی کرنا یا کاروبار میں غصت دینا یا گھر بنانا یہ ساری چیزیں ہیں اس میں سے کوئی بات بھی غلط نہیں ہے غلط کیا ہو رہا ہے اس میں ان کاموں کے لئے آپ حج کو ڈلے کریں جبکہ حکم یہ ہے من اراد الحج فلیتعجل کہ حج کا ارادہ کر لو اور حج ضروری ہو جائے تو جلدی اس کو کرو تو قرآن جس کو جلدی کرنے کا یا حدیث میں جس کو جلدی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ گھر کا کام کرنے کے بعد گھر خریدنے کے بعد فرنیچر بدلنے کے بعد بیٹی کی شادی کے بعد کاروبار کی ورکت اور ترقی کے بعد میں حج کروں گا ہونا کیا چاہیے مومنانہ انداز پہلے حج کر لوں گا اس کے بعد یہ چیزیں چلتی رہیں گی کیونکہ حج فرض ہے گھر کا ایکسینشن یہ فرض نہیں ہے یہ فرنیچر اس سال تبدیل کرنا ضروری نہیں ہے آئندہ سال بھی فرنیچر بدلا جا سکتا ہے ڈیکوریشن بعد میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ہماری جو ترجیحات بدل گئیں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا کو تم سب کچھ سمجھ بیٹھے آخرت کو بھلا گٹھے آخرت کو سب کچھ سمجھو اور جائز حصہ دنیا سے لو تو اس کے لئے آدمی کیا کرے گا جیسے ہی بالغ ہو میچور ہو اس کے پاس کوئی امکان ہو تو وہ کہے گا میں حج سب سے پہلے کر لوں گا بعد میں جو ہے نا اپنے زندگی کے ساتھ یہ چیزیں چلتی رہیں گی اسی طرح سے اور دوسرے جو مسائل نماز کا وقت ہو گیا پہلے میں نماز پڑھ لوں گا اس کے بعد کام وغیرہ کروں گا باقی جو چیزیں ہیں کام کاج وغیرہ کیجئے گھر کا لیکن یہ مت کہیے کہ وہ کر کے پھر نماز پڑھوں گا نماز کا وقت ہو جائے تو نماز میں پہلے ادا کروں گا بعد میں وہ ساری چیزیں جاری رہیں گی ایسے ہی جو دوسرے کام ہیں صدقہ و خیرات دینے کی بات ہے میں ذرا سا کوشش کر رہا ہوں کہ اگر میرا بالنس جو ہے نا اتنے ہزار سے اتنے ہزار تک ہو گیا پھر میں صدقہ دینا شروع کروں گا تو اب یہ کوئی گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ بالنس بڑے گا زندگی رہی گی اس کے بعد میں ہم صدقہ دیں گے یہ ہم کیوں نہیں سوچتے گے ابھی ہمیں صدقہ دوں گا اور آہستہ آہستہ بینک بالنس یا اپنے کام وغیرہ میں بھی میں محنت کرتا رہوں گا کوشش کرتا رہوں گا تو جو آدمی آخرت کو ترجیح دے رہا ہے وہ قرآن پر عمل کر رہا ہے اور جو آدمی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا آخرت کو فراموش کیا وہ اصل میں زوال پذیر لوگ ہیں قرآن کہتا ہے کہ ذالکہ مطاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی زیب و زینت کی چیزیں ہیں یہ یہی پر باقی رہیں گی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کی وفات ہو جائے تو تین چیزیں اس کے ساتھ گریویار تک قبر تک یعنی قبرستان تک جانے والی تین چیزیں ہیں بظاہر مگر عجیب یہ بات ہے کہ وہ تین چیزوں میں سے دو تو صرف قبر کی مٹی تک ساتھ دیں گی اندر نہیں جائیں واپس آ جائیں اس کے اہل و ایال فیملی میمبرز دوست آباب بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو صدمہ بہت سخت ہوا ہوگا آپ کے دوست رشتہ دار اور یہ بھی ضروری نہیں کہ صدمہ صرف رشتہ دار کا ہوتا ہے کبھی ہو سکتا آپ کا ایسا کوئی دوست ہو جس سے آپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے اس کی وفات کا اثر بہت گہرا بھی ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے دوست بھی جائیں گے جنازے کے ساتھ رشتہ دار بھی جائیں گے مختلط ملنے جلنے والے بھی جائیں گے اگر کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میں اس کی لاش کے ساتھ قبر کے اندر ہی اتر جاؤں گا دفن اس کو اکیلا کیا جائے گا سارے جو لوگ ہیں وہ وہاں تک پہنچیں گے اور قبر کی جو مٹی ہے قبر کی مٹی وہ اکیلی پر ڈالی جائے گی وہ وہی سے واپس لوٹ جائیں گے اسی طرح اس کا مال اس کا مال قبرستان تک جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے مال قبرستان تک جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جس میں بھی اس کو آپ لاش کو لے جائیں کار میں لے جائیں جیت میں لے جائیں ٹریکٹر میں لے جائیں لاری میں لے جائیں یا دولت مند ہے تو رولز رائز میں لے جائیں جیسے کہ بعض لوگ کرتے ہیں دو گھونٹ پانی نہ دیا ہو لیکن مرنے کے بعد وہ لاش رولز رائز پر رکھ کر لے جاتے ہیں خبرستان تک اور اسی طرح مختلف بلکہ بعض جگہ یورپ وغیرہ میں تو باقیدہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جنازہ کس دھوم سے اٹھایا جائے میرا اس کی بھی وسیعت کی جاتی ہے اس کے لیے بھی لوگ اپنا پہلے سے انتظام کرتے ہیں کہ یہ نغمہ یہ گانا یہ جو ہے مذہبی سانگ جو بھی ہے وہ یہ اس وقت پلے کیا جائے اس وقت یہ کیا جائے اس وقت یہ کیا جائے اور اس طرح کے گھوڑا گاڑی ہو جس کے اندر کالے رنگ کے گھوڑے ہوں اس سائز کے گھوڑے ہوں یعنی اب دیکھیں لاش کو لے کر جا رہے ہیں کہاں قبرستان لیکن وہ لے جانے کے لیے بھی وسیعت کی جاتی ہے کہ کس طرح سے لے جایا جائے تو فیونرل سرویس ایک بہت معروف نام ہے یعنی جنازے کو کس طریقے سے آخری انجام تک پہنچایا جائے اس کے لیے بڑی ہیوی خسم کی پیمنٹ بھی کرتے ہیں لوگ تو اب یہ وہاں سے لے کر جاتے ہیں اور دنیا میں جو سب سے اس وقت مہنگی ترین قبر کہیں مل سکتی ہے کونسی ہوگی وہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین جو قبر ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر وہ فلسطین کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے وہاں یہودی دفن ہونا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں وہاں قبر کی جگہ جو ہے اب تو شاید ملینز کے حساب سے ملینز آف ڈالر ایک قبر کی صرف اتنی جگہ کے لیے دنیا کے صرف عرب پتی یہودی جو ہیں وہی ان کو ہی وہ جگہ مل سکتی ہے اتنی مہنگی جگہ ایک قبر مقصد کیا ہے یہودی نقطہ نظر کے اعتبار سے فلسطین کا یہ جو علاقہ ہے جو مسجد اقصہ سے بلکل متصل ہے وہاں سے لگا ہوا ہے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو سب سے پہلے یہاں کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو اس جنت کے حصول کے لیے دنیا چاہے جیسا بھی بنا لے وہ وسیعت کر کے جا رہا ہے کہ میری باڈی وہاں پر پہنچائی جائے اور وہاں پر جب باڈی پہنچے گی تو یہ کہ جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو پھر میں سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جا سکتا ہوں ایک تصور ہے ہوں جنت یہ صرف عرب پتی اور کروڑ پتی لوگوں کے لیے نہیں ہے وہ رب العالمین ہے امیر کا بھی رب ہے غریب کا بھی رب ہے اگر یہ ہوتا ہے کہ قبر جو جتنی زیادہ مہنگی خرید رہا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے تب تو یہ بات سمجھ میں آتی لیکن اس میں دوسرا ہے یہ حدیث کے مطابق یہودی قوم کے زوال کی ایک علامت ہے کہ آپ دیکھئے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا چاہے ہم جیسے بھی گزار لیں مگر دفن وہاں ہوں گے تو جنت مستحق ہوگی ہماری وہ جو یہودی تصور ہے کہ بائی برت ہمارا یہ حق ہے پیدائشی حق ہے کہ ہم اللہ کے چنیندہ اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں تو اس لیے جنت بھی ہمیں ہی ملے گی جبکہ قرآن نے کہا کہ جنت اس طرح عارضو اور تمناوں سے نہیں ملتی جنت جو ہے عمل اور ایمان کی بنیاد پر ملتی ہے وہ اگر صرف امیروں کو اس طرح سے دے تو غریب کیا کریں گے لیکن میں بتایا رہا ہوں کہ لوگوں کا یہ ایک تصور ہے کہ جنازہ کس دھوم سے اٹھایا جائے اس کے لیے احتمام ہوتا ہے بلکہ شاید بعض لوگوں کے لیے اجنبی بات ہوگی یا تعجب خیز بات ہوگی کہ اس کے لیے بعض جو ہے فیونرل سرویس کے اندر لوگ انشورنس کرواتے ہیں انشورنس کس بات کی مرنے سے لے کے تدفین تک کیا کرنا ہے اس کے لیے ہزاروں پون ہزاروں ڈالر اس کی قیمت ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کی جو شرائط ہیں کہ میرا جنازہ کس دھوم سے لے جائے آجائے کون سی گاڑی ہو کون آگے چلے کون پیچھے چلے وہ باقاعدہ سرویس کے لیے جو لوگ متعین ہیں وہ اس کا احتمام کرتے ہیں اور وہ احتمام کے بعد جو بل آتا ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے اس کے لیے لوگ پہلے سے انشورنس کرواتے ہیں جیسے بعض لوگ لائف انشورنس کرواتے ہیں کاروبار کی انشورنس کرواتے ہیں یا دوسری چیزوں کی اسی طرح یہ جنازے کی بھی انشورنس ہوتی ہے یہاں اس کو شاید لوگ تھوڑا سا عجیب سا سمجھیں مگر ترقی آفتہ ممالک میں یہ بھی ہے اب اس کے لیے دیکھئے کہ موت یہ بھی ایک تماشا بن گئی بعض جگہوں پر اور وہ تماشا اس طرح سے کہ وہ موت کے لیے بھی ٹائم ٹیبل ایسے تیہ ہوتا ہے جیسے شادی کی دعوت آپ لوگ بیٹھ کر پروگرام بناتے ہیں جب آدمی پریاریٹیز بھول جائے تو کیسی حرکتیں کرتا ہے اب وہ کیا ہے کہ آٹھ دن ڈیت آدھ ہو گئی آج کر سکتے ہیں جنازہ مگر نہیں آٹھ دن کے بعد ہم کریں گے کیوں اس لیے کہ سارے فیملی کے جو میمبرز ہیں ایک قسم کا سوٹ پہننا ہے ان کو ایک قسم کے کپڑے ہوں گے ان کے یہ ہوگا ان کے جیسے شادی میں دلے کے ساتھ ایک ڈریس ہوتا ہے یا رشتہ داروں کا یا خواتین کا اپنے جو خاص جو خریبی ہیں جنازہ کیا یہی طریقہ ہوتا ہے اسی کے لیے وہ ترتیب دی جاتی ہے اگر فوری جنازے کا اعلان کر دیا جائے تو یہ پھر ہنگامہ خیزی نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے جنازے کو بھی مرتب کرنے کے لیے ٹائم چاہیے تو وہ اتنا لمبا ٹائم کبھی کبھی لگا دیتے ہیں یہ سب چیزوں کو تیہ کرنے کے لیے کہ اب فلان بیٹے کا وہ ڈریس تو ہو گیا فلان کا فلان کا جو بھی فیملی کے اندر حاضر ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے اس تناظر میں یہ حدیث جو کہی گئی مرنے کے بعد مییت کے ساتھ جو تین چیزیں جاتی ہیں بعض اوقات لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے یعنی اس کا مال بھی جاتا ہے قبر تک تو یہ سب مال کی میں مثال دے رہا ہوں کہ مال دار لوگ کس طریقے سے اپنا جنازہ اٹھواتے ہیں پہلے سے وسیعت کی ہوئی کہ ہماری باڈی کو خبرستان تک کیسے آپ لے جائیں گے اس کے لیے انشورنس ہو رہی ہے یا اس کے لیے الگ سے اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے اس کے لیے الگ پیسہ رکھا جاتا ہے یہ ایک دوسری چیز اور پھر تیسری جو چیز ہے جو آدمی بھول جاتا ہے وہ اس کا عمل جو قبر میں ساتھ اتار دیا جائے گا دو چیزیں جو ہیں چاہے وہ روز رائز کار ہو جو دوسری کار ہو وہ قبر تک ہی ساتھ لے کر جائیں گے باڈی کو وہاں جا کر لاش کو اٹھا کر الگ سے دفنی کرنا پڑے گا اور پوری دنیا میں مرنے والا یہودی جو خاص وسیعت کرتا ہے کہ اس حصے میں ہی مجھے دفن کیا جائے چاہے وہ آپ خاص خصوصی ہیلیکامٹر سے لے جائیں یا کسی بھی چیز سے وہ اکیلے وہاں پر وہ ساری چیزیں رک جائیں گی قبر کی مٹی تک اور عزیز ترین رشتہ دار جگری دوست یہ نہیں چاہے گا کہ وہ جنازے کے ساتھ باڈی کے ساتھ میں قبر کے اندر اتروں تو یہ ساری دنیا کے مظاہر کیا ہیں باہر تک زگینا لیلناس اب یہاں دیکھیں قرآن کے الفاظ کہ لوگوں کو اس چیز میں زیادہ کشیش اٹریکشن دکھائی دے رہا ہے جو ختم ہونے والی جو ان کے کوئی کام آنے والی نہیں ہے اور جس چیز کو ترجیح اول کے بنیاد پر حل کرنا چاہیے اس کو آدمی بھول گیا اب وہ کیا ہو قبر میں دفن کرنے کے بعد مٹی ڈال دی گئی ساری جو دولت ہے ریل پیل ہے وہ سب واپس وہاں سے یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں بڑے منسٹروں کا وزیروں کا سرکاری سیاسی لوگوں کا جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو کس دھوم سے اٹھایا جاتا ہے کیا کیا پروٹوکول ہوتے ہیں کیا کیا رہلسل ہوتی ہے اس کے لیے کیا کیا تیاری ہوتی ہے اس کے لیے سرکاری طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے لوگوں کے جنازے کے کس طریقے سے اس کو اٹھایا جاتا ہے تو یہ سب دنیا کے مظاہر ہیں یہ سب ختم ہونے والے اب جو چیز اندر جا رہی ہے اس کا اپنا عمل اس کا اپنا نام عامال اس کا اپنا ریکارڈ وہ اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہونے والا ہے اگر اس اکاؤنٹ میں کوئی چیز ہوگی تو قبر میں کام آئے گی لیکن اگر اس اکاؤنٹ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں تو پھر قبر میں کیا کام آئے گی تو قبر میں جو بیسک سوال کیا جاتا ہے وہ سوال یہ نہیں کہ کوئی جواب رٹ لے اور وہاں جواب دے دے اس کا وہ اس کے ایمان اور عمل کی بنیاد ہی پر جواب دے پائے گا بظاہر تینی کوسچن ہوں گے لیکن وہ تین سوالات اس کی پوری زندگی کو ریفلیکٹ کرتے ہوں گے کہ اگر وہ دنیا میں پاکیزہ اس نے زندگی گزاری تب ہی وہ اس کا جواب دے سکے گا ورنہ وہ اس کا جواب نہیں دے پائے گا اگر جو چیز اندر جانے والی ہے اس کے لیے میں تیاری نہ کروں تو پھر آپ بتائیے نادانی ہوئی یا نہیں ہوئی جو چیز خبر تک جا رہی ہے اندر نہیں جائے گی اس کے لیے تو میں نے پوری زندگی لگا دی اب اس کو اور ذرا اچھے انداز سے آپ سنجھے کھلے انداز سے کہ اگر آپ نے کوشش کی اور آپ کا بینک بیلنس لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں پہنچ گیا آپ کے کام آیا آپ کے کام وہ چیز آئی جو آپ نے صدقہ و خیرات دیا جو آپ نے ایسا انویسمنٹ کیا جو اللہ کے پاس کام آنے والا ہے یا آپ اپنے بچوں کی تعلیم تربیت وغیرہ کے لیے خرچ کیے یہ چیز آپ کے لیے فائدہ من ہوگی باقی سارا بیلنس جو ہوگا آپ کی ادھر آنکھ لگتے ہی وہ کسی کے نام تحویل ہو جائے گا کوئی اور اس پر خبزہ کر لے گا چاہے وہ کروڑوں کی جائے وہ ہمارے لیے ناقابل تصور ہوگی اتنے کروڑوں ڈالک بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وہاں رکھے اور مر گئے نہ وہ ان کے کام آیا نہ ان کی اولاد کے کام آیا کیونکہ تاب سیکرٹ اکاؤنٹ وہاں کھولتے ہیں بڑے بڑے لوگ جو اتنی دولت ہے اور وہ چھپانا چاہتے ہیں تو وہاں جا کر وہ کھولتے ہیں اور اس کے اپنے جو طریقے ہیں اس کے مطابق وہ مر گیا مر گیا ختم تو اب کس کے کام آئی ہو ان کے نام پر تو تھا اکاؤنٹ مگر کام کس کے آیا وہ گورنمنٹ کے کام آئی وہ بینک اس کو خبزہ کر لی آپ کی تو یہ پوزیشن بھی نہیں کہ آپ ڈیکلیئر کریں کہ میرے اتنے عرب ڈالر وہاں پر رکھے ہو گئے ہیں کیونکہ وہ پیسہ جس انداز سے کمایا گیا آپ ڈیکلیئر بھی نہیں کر سکتے تو گیا وہ پیسہ ایسے ایک دو نہیں دنیا کے اندر بڑے بڑے آپ لوگوں کو دیکھیں کتنی ان کی جائداد ہے جس کو اندازہ لگانا بھی شاید لوگوں کے لیے مشکل ہوگا وہ سب چیزیں ختم ہو گئیں ان کی وفات کے ساتھ ہی البتہ اس میں سے جیسے حدیث میں کہا گیا مال وہ ہے جو تمہارے کام آئے کھانے پینے زندگی گزارنے کے لیے پہننے اورنے کے لیے یا جو تم نے اللہ کے کاموں پر خرچ کیا باقی مال یہ صرف سیکالوجی ہے تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارا ہے ہی نہیں تمہارا تمہاری اولاد لڑ مرے گی اس کے لیے یا تمہارے متعلقین کیا کیا کریں گے اس کے لیے وہ ان کا ہو گیا آپ سمجھ بیٹھے کہ یہ میرا ہے آپ کا وہی ہے جو آپ نے کھایا پہنا یا اپنی اولاد یا اپنے متعلقین کے لیے استعمال کیا باقی صرف ایک چیز ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں یہ میرا مال ہے وہ کیا ہے میں نے یہ مسجد بنائی یہ مجھے کام آنے والی ہے میں نے وہاں کواں بنوایا یا بانی کا انتظام کیا یا کہیں مدرسے کا انتظام کیا یا کسی غریب کی شادی پر میں نے اس کو خرچ کیا یہ وہ چیز ہے جو اصل میں کام آنے والی ہے اس پر آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ جب تک غریب کی بیٹی جس کی میں نے شادی کروائی وہ جب تک اچھی خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے کرنے والے کے لئے اس کا فائدہ ہوگا اس کا سواب اس کو ملنے والا ہے اس کے لئے دیکھئے کہ آدمی کو کیا کرنا چاہیے جو مال دولت جو بھی آدمی کمائے کمائے مگر آخرت کو بنانے سوارنے کی زیادہ کوشش اور فکر کرے بلتکسرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبقا آخرت بہتر ہے باقی رہنے والی ہے پرمنٹ ہے فائدہ پہنچانے والی ہے اس کے لئے ہم کوشش کریں اس کے لئے جو پہلی آیت میں جو ایک دعا بتائی گا وہ دعا ہمیں خاص طور پر کرتے رہنا چاہیے کبھی آدمی اوبر کانفیڈنس نہ ہو جائے دین کے مسئلے میں عبادت کے مسئلے میں تو پانچ نمازیں پڑھ رہا ہوں جنت تمہیں را حق ہو گیا کیا معلوم کہ میری کتنی نمازیں اللہ کے پاس قبول ہوں گی کیونکہ وہاں تو نیت اور خلوص کی بات ہے اس نیت اور خلوص کی بنیاد پر فیصلہ ہونے والا ہے تو اس کے لئے آدمی یہ دعا بھی کرتا رہے کوشش اپنی طرف سے کمائی کر رہے ہیں تو حلال طریفے سے ناجائز اور حرام اس لئے کہ یہ چھوڑنے والی دولت ہے میں اپنے اکاؤنٹ اور اپنے سر پر یہ بوجھ کیوں لے کر جاؤں جو حلال ہے وہی کماؤں گا باقی میں نہیں رکھوں گا اپنے نام اور جو کام آنے والی دولت ہے اس کو اسی انداز سے میں انویسٹ کروں یا اسی طرح نماز روزہ دوسرے جو بھی دینی کام ہیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندرے جو کہا گیا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اذ حدیتنا وحب لنا مل لدن کا رحمہ انکا انت الوہاب یہ دعا ہم سب کو کبھی کبھی تنہائی میں خاص طور پر اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھتے گئے بڑھنے کی ضرورت کوئی اوور کانفیڈنس نہ ہو اپنے تقوی کی بنیاد پر اپنے عمل کی انداز سے کہ میں جنت کا مستعیق ہو گیا کیا معلوم کہ اللہ کے پاس جنت کس کو ملے گی جیسے حدیث میں آتا ہے بعض ایسے لوگ جن کو تم نظرانداز کر دیتے ہو مجلس میں یعنی ہمارے لئے کوئی امپورٹن شخصیت نہیں ہے رکھ رکھاؤ دیکھنے میں ظاہری طور پر مگر اگر وہ کسی مسئلہ میں قسم بھی کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کی لاج رکھے گا اور اس کو جھٹا نہیں ہونے دے گا قسم اتنی ویلیو ہے اس کی دیکھیں تو لوگ اس کو کوئی کیری نہیں کرے گا یعنی عام جس کو ہم کہتے ہیں نا سیدھے سادھے لوگ مگر کیا معلوم کہ یہ سیدھے سادھے لوگوں کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا اونچا ہے کہ وہ اگر قسم بھی کھا لے گا تو وہ واقعہ ہو کر رہے گا کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ اتنا مقبول بندہ ہے کہ اس کی کوئی بات اللہ تعالیٰ تالے گا نہیں یعنی قبول ہوگی اس کی اس کے عمل تخوہ پریزگاری وغیرہ اس بنیاد پر تو اس دعا کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے کہ یا اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں میں قدورت کجی یہ نہ آنے پائے تیڑا پن کبھی بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسے ہیں یہی پر کچھ ایسے لوگ جو کسی زمانے میں دین کا کام کرتے تھے اور دیندار لوگوں کے ساتھ رہتے تھے مگر شیطان ایسے بھٹکا دیا کہ وہ دین کا نام لینا بھی نہیں چاہتے اور ان کی جو زندگی ہے لوگوں کو بھی تاجب ہوتا ہے کل جو یہ کام اچھے کر رہا تھا آج کہاں بیٹھ رہا ہے کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اور کیسے لوگوں کی صحبت میں یہ پڑ گیا اور اسی طرح سے بعض لوگ دوسری بھی ہوئے برائیوں میں لگے ہوئے تھے اللہ نے ہدایت دی وہ نیکیوں میں آگے یہ تو بہت اچھی بات ہے مگر نیک لوگ برائیوں میں پڑ جائیں یہ تباہی اور بربادی کی ہے اور ایسے ہوا اور ابھی بھی موجود ہیں ایسے کچھ لوگ اللہ ان کو ہدایت دے لیکن یہ ہے کہ کس طرح حالات بدلتے ہیں کہیں نہیں سکتے کیونکہ شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے اور شیطان کس کس طریقے سے وار کرتا ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا اس لیے یہ دعا خاص طور پر اہمیت رکھتی ہے کہ اسی کے لیے وہ بتایا گیا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی اے دلوں کے پھیرنے والے اے اللہ ہمارے دلوں کو دین پر قائم رکھ دین پر ثابت قدم باقی رکھنا یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک علی طاعتک کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو اطاعت اور فرمابرداری کی طرف پھیر دے تو یہ دعا کی ہم سب کو ضرورت ہے کیا عالم کیا امام کیا مقتقی کیا اچھا ری فارمر جو بھی ظاہری طور پر اچھے کام کر رہے ہیں مگر ساتھ یہ دعا کیوں اس لیے کہ اگر یہ دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے اور آپ سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں ہو سکتا تو ہم گناہگاروں کے کیا حیثیت ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمارے لئے نمونہ ہے تو یہ جو دعا بتائے گئے یہ ویسی نہیں ہے میں اس لیے جو عام طور پر لوگ ایک دعا ہے نا کلچرل دعا میں کہتا ہوں اس کو عادت کے طور پر میں کہتا ہوں یہ فالتو کام ہے نماز کے بعد جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض زگاہ لوگ امام کا انتظار کرتے ہیں امام ہاتھ اٹھایا تو ہم بھی ہاتھ اٹھائیں گے امام ہاتھ پھیر لے تو ہم بھی ہاتھ پھیر دیں گے یہ کلچرل خصم کی دعا تو ہو سکتی حقیقی دعا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقی دعا کیا ہے تو کبھی تنہائی میں بیٹھیں دو رکعت پڑھیں اللہ کا ذکر کیجئے اس کے بعد دعا کیجئے جو میرے اور رب العالمین کے درمیان ہے فوکس کر کے توجہ دے کر کیا میں مانگ رہا ہوں کس سے میں مانگ رہا ہوں کس طرح سے میں مانگوں گا اصل دعا یہ ہوتی ہے اس میں آدمی جو دعا کر رہا ہے الفاظ ہو سکتا اس کے ٹوٹے پھوٹے ہوں مگر اللہ کے پاس وہ الفاظ کی زیادہ اہمیت ہے اس کے بجائے لمبی لمبی دعا میں کر رہا ہوں لیکن دل اور دماغ اس کی طرف نہیں ہے تو یہ روٹین کی دعا ہوگی تو یہ روٹین اور عادت پوری کرنے کے لیے تو ہم دعا کر رہے ہیں مگر اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو اس لیے یہ جو دعا ہیں رب بنا لا تزیق قلوب بنا اس کو ہم کسرت سے پڑھتے بھی رہیں اور اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی پڑھتے رہیں کہ شیطان کسی بھی راستے سے تخوا کے راستے سے عمل کے راستے سے صدقہ و خیرات کے راستے سے کسی بھی راستے سے مجھے گمراہ کر سکتا ہے کیونکہ اس نے یہ چیلنج کر رکھا ہے کہ میں رائٹ لیفٹ آگے پیچھے ہر طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور اس سے بچے گا کون جس کا ایمان مضبوط ہو عمل صحیح ہو اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے